احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم آج شپٹر کر رہے ہیں فادر آفتہ نیشن اور اس میں ہم قائد عظم کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات دیکھیں گے جو کہ بکس میں نہیں ہے قائد عظم کی تین بہنیں شیریم بھائی مطرمہ فاطمہ جنار مریم بھائی قائد عظم کی وفات کے موقع پر یہ تصویر لی گئی ہمارے قائد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے ڈاکٹر احسان رشید سابق وائس چانسلر کراچی انیویسٹی بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو قائد عظم اکثر علیگرڈ انیویسٹی آیا کرتے تھے ایک بار ان سے آٹوگراف کے لیے کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میری آٹوگراف مکلے لی اور اس پر دستخط کرتے ہوئے پہلے لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے اپناہ محبت رکھتے تھے جب بڑے ہو تو یہ بات یاد رکھنا پھر قائد عظم جو ہیں وہ لندن سے کراچی آمد پر زمیندار کے ایڈیٹر مولانا زفر علی خان اور سردار عبدالنشتر کے سامنے کہا میں لندن میں امیرانہ زندگی وصل کر رہا تھا اب میں اسے چھوڑ کر انڈیا اس لیے آیا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی مملکت کے قیام کے لیے کوشش کروں اگر میں لندن میں رہ کر سرمایہ داری کی حمایت کرنا پسند ہوتا ترین سلطنت ہے مجھے عالی منصب المراست سے نواز تھی اگر میں روس چلا جاؤں یا کہیں بیٹھ کر سوشلزم مارکسزم یا کمیونزم کی حمایت شروع کر دوں تو مجھے بڑے عزازی مل سکتا ہے اور دولت بھی مگر علامہ اقبال کی دعوت پر میں نے دولت اور منصب دونوں کو تجھ کر انڈیا میں محدود آمدنی کی دشوار زندگی گزارنا پسند کی ہے متعدہ اندرستان میں بطور وکیل سب سے زیادہ فیس لینے والا بریسٹر جس کی ایک دن کی فیس انیس سو چھتیس میں پندرہ سو روپے تھی وہی جنار جب پاکستان کا گورنر جنرل بنتا ہے تو اپنی مہانہ تنخواہ ایک روپیہ مقرر کرتا ہے قائد عظم محمد علی جنار نے فرمایا آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پٹھان یا پنجابی ہیں نہیں ہم سب مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے پھر قائد عظم نے فرمایا مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا یا ٹیپو سودان کی صورت میں نمودار ہوگا مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہ کرے گا پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی نے کہا کہ مسٹر جنار تمہاری باتیں اتنی بور ہیں کہ میں ایک کان سے سنتا ہوں اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں لگتا ہے جنابے والا کہ آپ کے دونوں کانوں کے درمیان والی جگہ خالی ہے پھر کسی نے پوچھا کہ مسٹر جنار آپ آپ مسلم لگ میں آئے ہیں یہ مت بھولیں کہ پہلے آپ بھی کانگرس میں تھے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں پہلے پرائمری بھی تھا آپ سیکنڈری سکول میں آیا ہوں اسی طرح کائززم جب لندن ایورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدین نفرت کرتے تھے ایک دن پروفیسر دائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو جنار بھی اپنی ٹریلے کا اسی ٹیبل پر بیٹھ کے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اس نے جنار کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے جنار نے اتمنان لہجے میں کہا آپ پریشان نہ ہوں میں پرندہ ہوں میں دوسرے ٹیبل پر اڑھ کر بیٹھ جاتا ہوں پھر ایک دن پروفیسر نے جنار سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دو بیگ ملیں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھا ہوگے جنار نے بغیرہ کسی ہچ کے چاٹ کے جواب دیا کہ دولت جنار کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسٹراد کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا جنار نے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی پھر ایک اور دفعہ کا واقعہ ہے کہ قائدہ سم ریل میں سفر کر رہے تھے اکیلے تھے اور ایک چھوڑے سٹیشن پر ریل رکھی تو ایک لڑکی آپ کے ڈبے میں آگے بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد جب ریل نے رفتار پکھی تو وہ لڑکی اچانک بولی جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دو ورنہ میں ابھی زنجیر کھنچ سار لوگوں سے کہوں گی یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے آپ نے کاغذہ سے سر نہیں اٹھایا اس نے پھر بات دھرائی پھر خاموش رہا آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جنجوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا کہ میں بہر ہوں مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا اور کاغذ پر لکھ کر دے تو جب اس نے کاغذ لکھا تو جناہ نے کاغذ اپنے لے کر فوراں زنجیر کھینچی اور ماہ تاریر ریلوے حکام کی حوالے کر دیا تو قائدہ اعظم اتنے زیادہ ذہین اور حضر جواب تھے پھر ایک دفعہ قائدہ اعظم کو پیر جواد علی شاہ نے قائدہ اعظم کو قرآن پاک جائے نماز اور تصویر توفیر میں بھیجی تو قائدہ اعظم نے جواباً اس کا شکریہ ادا کیا اور عرض کیا کہ قرآن پاک اس لئے بھیجائے کہ میں پڑھتر اللہ کے احکامات کو جانوں جائے نماز اس لئے بھیجا کہ میں اس پر نماز پروں اور تصویر اس لئے بھیجی کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیر جواد علی شاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد علی جناب علی تھے تو پیارے بچوں ہمارے لئے ان سارے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر اپنے ملک کی خدمت کے لئے جد جائیں انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم جھومیں گی پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات اچھے لگی ہوں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں